اسلام علیکم سٹوڈنٹس جاند اکیل ہے لیکچور ان انگلیش ان ہائر ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ بٹا آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایس ایس ٹی جنرل کا جو اگزیم ہونے جا رہا ہے ایج اے کے پی ایس سی کے تھرو اس کے حوالے سے اس کے پیپر کی ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا پیپر کب ہونے جا رہا ہے پیپر کا سلبس کیا ہوگا پیپر کا پیٹرن کیا ہوگا اور اس شورٹ سپین آف ٹائم میں آپ کس طرح سے تیاری کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ اپنا ٹیسٹ کوالیفائی کر سکیں تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت انفرمیٹیو ہوگی بہت فروٹفول ہوگی کمپلیٹ ویڈیو دیکھے گا اور انشاءاللہ میرا بٹا یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی ہیلپ فل ثابت ہوگی آپ لوگوں کی پرپرشن میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو دو ٹیسٹ ہیں اے جے کے پی اے سی کے تھرو ایس سٹی جنرل کے میلز کا ٹیسٹ علیدہ ہوگا اور فی میلز کا ٹیسٹ علیدہ ہوگا اس میں میرا بٹا یہ جو ٹیسٹ ہے ان کی ڈیٹس اناؤنس ہو چکی ہیں اور اس میں جو فی میلز کا ٹیسٹ ہے وہ ٹونٹی نائن جولائی ٹونٹی نائن جولائی کو یہ ٹیسٹ کنڈکٹ ہونے جا رہا ہے اور جو میلز کا ہے یہ ٹھرٹیس جولائی کو کنڈکٹ ہونے جا رہا ہے اٹس تھرڈ ماہ ٹوڈے میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں بیٹھے تھرڈ ماہ کو اور آپ یہ دیکھ لیں ماہ جون جولائی اور یہ اپروکسیمیٹلی تین ماہ کا ٹائم آپ لوگوں کے پاس ہے اور اس تین ماہ میں میرا بٹا آپ لوگوں نے اگر ابھی تک تیاری سٹارٹ نہیں کی اور اگر ابھی بھی آپ بالکل سٹارٹ سے پرپریشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں لیکن میرا بٹا تیاری کرنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ کو کورس آؤٹلائن کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو پیپر پیٹرن کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو پیپر میں جو مارکس دویجننگ ہے اس کے حوالے سے کلیریٹی ہونی چاہیے تو بٹا ون بائی ون ان چیزوں کو بھی ڈسکس کرتے ہیں اس پیپر کی میرا بٹا اگر میں کورس آؤٹلائن کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں تو پیڈا گوجی اس میں جو ہے وہ 30% پورشن ہے انگلیش کا جو پورشن ہے وہ 20% ہے اردو کا پورشن 20% ہے پاک سٹڈیز کا پورشن 10% ہے اسلامی سٹڈیز کا پورشن 10% ہے اور کشمیر افیرز کا پورشن جو ہے وہ 10% ہے اگر میں بول دیتا ہوں 30% پیڈا گوجی ہوگی 20% انگلیش ہوگی 20% اردو ہوگی 10% پاک سٹڈیز ہوگی 10% اسلامی سٹڈیز ہوگی اور 10% کشمیر افیرز ہوں گے اب اس میں بنیادی طور پہ جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے آپ ان ساری چیزوں کو اس مختصر سے ٹائم میں تیار کر سکتے ہیں تو بیٹا یاد رکھئے گا کہ چیزوں کو تیار کرنے کے لیے ان کا ایک بریک اپ بنانا پڑتا ہے ایک سلیمس بریک اپ بنانا پڑتا ہے چیزوں کو سٹریم لائن کرنا پڑتا ہے تو اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پیڈا گوجی کے حوالے سے جو امپورٹن ٹاپکس ہیں ان میں آپ ٹیچنگ ٹیکنیکس ہیں میتوڈالوجی پرپیر کریں گے کلاس روم مینجمنٹ کو پرپیر کریں گے تیسٹنگ ایوالیشن اور اسیسمنٹ کو پرپیر کریں گے اس کے علاوہ بیٹے آپ ٹیکسونومیز کو دیکھیں گے پلس آپ لیسن پلاننگ کو دیکھیں گے آپ کریکلم کو دیکھیں گے اور اس کے علاوہ ایڈوکیشنل فیلوسفیز کو دیکھیں گے ایڈوکیشنل سائیکالوجی کو دیکھیں گے اور آئی سی ٹین ایڈوکیشن دیکھیں گے اور ایڈوکیشنل ریسرچ کو دیکھیں گے یہ وہ ٹاپکس ہیں جن کو آپ پرپیر کریں گے تو ہوپ سو انشاءاللہ آپ کا جو 30 مارکس کا پیڈاگوجی کا پورشن ہے وہ کلر ہو جائے گا اب ہم 20 مارکس کے اگر انگلیش کی بات کرتے ہیں تو بیٹے انگلیش گرامر آپ دیکھیں گے اور انگلیش گرامر میں آپ جو چیزیں تیار کریں گے وہ سنٹینس سٹرکچرنگ ہے سنٹینس سٹرکچرنگ کے اندر what is sentence what is phrase what is clause types of sentence types of phrase types of clause یہ ساری چیزیں آتی ہیں اور اس کے علاوہ ان کی correction آتی ہے پلس میرا بٹا usage of grammar اب usage of grammar ایک بڑی broader term ہے اور اس کے اندر پوری کی پوری grammar آ جاتی ہے اس کے اندر اگر ہم یہ کہیں کہ تمام کے تمام جو parts of speech ہیں ان کی correction آپ prepare کریں گے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا آپ noun کو دیکھیں گے noun کی types کو دیکھیں گے noun کی correction کو دیکھیں گے اسی طرح سے آپ pronoun کو prepare کریں گے اس کی types کو prepare کریں گے اس کی correction کو دیکھیں گے پلس میرا بٹا آپ verb کو دیکھیں گے conditional sentences کو دیکھیں گے verb and tenses دیکھیں گے verb کی formation کو دیکھیں گے اور میرا بٹا verb کی forms کو آپ تیار کریں گے then میرا بٹا adverb کو adverb کی types کو adverb کی function کو adverb کی correction کو آپ دیکھیں گے اسی طرح سے آپ adjective کو دیکھیں گے degrees of adjective تیار کریں گے اجیکٹیو کی فنکشن کو آپ تیار کریں گے اور اجیکٹیو کی کریکشن آپ اس کی پریکٹس کریں گے then میرا بیٹا آپ آرٹیکل کو دیکھیں گے آرٹیکل کی ٹائپس کو آپ تیار کریں گے آرٹیکل کی کریکشن کو اور کریکٹی یوزج آف آرٹیکل کو آپ تیار کریں گے پھر پریپوزیشن ہے پریپوزیشن کے اندر میرا بیٹا پریپوزیشن کی دونوں ٹائپس fix preposition اور unfix preposition اور unfix preposition کی جو یہ 4 types ہیں preposition of time, preposition of place, preposition of manners preposition of direction آپ ان ساری چیزوں کو پیپر کروگے اور پلس آپ جب conjunction کو تیار کروگے تو conjunction کو آپ sentence کی types کے حوالے سے sentence کی types جو according to structure ہوتی ہیں ان کے حوالے سے آپ دیکھیں گے جب آپ simple sentences کو دیکھوگے compound sentences کو دیکھوگے complex sentences کو دیکھوگے compound complex sentences کو دیکھوگے تو اس سے میرا بٹا اگر connect کر کے آپ conjunction کا topic پڑھیں گے تو وہ clarity کے ساتھ آپ کو سمجھ آ جائے گا پلس میرا بٹا آپ لوگ vocab کو prepare کریں گے جس میں synonyms ہوں گے antonyms ہوں گے اور ساتھ میرا بٹا کچھ idiomatic expressions بھی ہوں گے پلس آپ تیار کریں گے narration کو direct and direct جو ہوتے ہیں اور voices کو جو active ویسے وہ ہوتے ہیں تو اس طرح سے یہ 20% جو grammar کا portion ہے یہ آپ لوگوں کا prepare ہوگا 30% جو میں نے پیرلائی پیڈاگوجی کا بولا ہے آپ اس کو تیار کریں گے then 20% اردو آ جاتی ہے اور 20% اردو ssc general کے لیے جو آپ نے تیار کرنی ہے وہ 10th grade تک آپ 6th grade سے start کریں گے 10th grade تک کریں گے اور اس میں بھی بنیادی طور پر اردو grammar آ جاتی ہے اردو فنہاو آ جاتی ہے اور اس میں میرا بٹا ضرب الامثال آ جاتی ہے محاورات کا استعمال آ جاتا ہے اور فکروں کی درستگی آ جاتی ہے ساتھ ساتھ میرا بٹا اسم فیل حرف یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور اس کے علاوہ جو prominent اردو writers ہیں اور جو اردو کی میرا بٹا بڑی books ہیں ان کے writers کے حوالے سے ان کے names کے حوالے سے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اردو میں آپ prepare کریں گے اور اس کے ساتھ میرا بٹا پاک studies آ جاتی ہے پاک studies کو آپ دیکھیں گے دو حصوں میں اس کو دیکھیں گے اور پاک affairs کو آپ دو حصوں میں تقسیم کریں گے ایک میرا بٹا آپ pre partition اس میں چیزوں کو دیکھیں گے مطلب یہ general knowledge اور پاک affairs جو آپ تیار کر رہے ہیں pre partition چیزوں کو تیار کریں گے post partition چیزوں کو تیار کریں گے اور پلس Islamic studies ہے Islamic studies کو بھی میرا بٹا وہ جو 10 marks کا portion ہے وہ بڑا وائیڈ ہے اس میں آپ کو میرا بٹا ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا اسلام کو دیکھنا پڑے گا اسلام کے ارکان کو دیکھنا پڑے گا اسلام کے اناصر کو دیکھنا پڑے گا پھر میرا بٹا آپ قرآن پاک کو مطلب تیار قرآن پاک کے حوالے سے ساری وہ جو important information ہے جو different past papers میں آئے ہوئی ہے آپ اس کو تیار کریں گے اور اس طرح سے میرا بٹا holy prophet peace be upon him ساتھ میرا بٹا اسلام کے اندر جو غزوات لڑے گئے ہیں ان کے حوالے سے آپ چیزوں کو دیکھیں گے قرآن پاک کے اندر جو احکامات ہے اس کے حوالے سے آپ چیزوں کو دیکھیں گے اور پلس میرا بٹا اسی طرح سے آپ کا جو portion ہے کشمیریات کا کشمیر افیرز کا آپ اس کو تیار کریں گے تو یہ اس طرح سے جو complete میرا بٹا جو پیپر بنتا ہے وہ 100 marks کا پیپر ہے اور اس 100 marks کے پیپر میں پیڑا گوجی 30% انگلیش 20% اردو 20% then میرا بٹا اسلامیق سٹیڈیز جو ہے وہ 10% ہے پاک سٹیڈیز 10% ہے اور کشمیری افیرز 10% ہے اب یہ اتنی وائیڈ سبجیکٹ رینج ہے اور ہر سبجیکٹ کے اندر جو ہے وہ بہرحال کافی ساری چیزیں کرنے والی ہیں تو the thing is that کہ آپ کو کونسی بک آپ کو کنسلٹ کرنی چاہیے کونسے نورس کنسلٹ کرنے چاہیے کہ سورس سے آپ کو تیاری کرنی چاہیے کہ obviously یہ ساری curiosities جو ہے یہ ساری curious جو ہیں یہ سارے questions جو ہیں یہ آپ کے mind میں ہوں گے تو بٹا میں آپ کو سجیست کروں گا MK Prepressions MK Prepressions الحمدللہ ایک established online institution ہے جس پہ ہم پچھلے 6 سال سے تیاری کر آ رہے ہیں اور الحمدللہ a lot of our students are working as lecturer as well as in different government sectors تو بیٹے اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک reliable institution ہے میرا بیٹا اس institution کی credibility ہے اور آپ کو میرا بیٹا 5000 میں complete preparation کرائی جائے گی یہ almost two and half month کا session ہوگا جس میں آپ کو topic wise note share کیے جائیں گے جن میں subjective one liner objective ہوگا topic wise test لیے جائیں گے test کی keys share کی جائیں گے ان کی discussions کرائی جائیں گی اور اس پورے session کے charges جو ہیں وہ 5000 ہوں گے اور انشاءاللہ میرا بیٹا اس session کو join کرنے کے بعد اور اس session میں بتائی گے چیزوں کو prepare کرنے کے بعد آپ لوگ اس position میں انشاءاللہ ہوں گے کہ آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کو crack کر سکیں so if you are waiting تو میرا بیٹا don't waste your time get yourself registered mk preparation پہ میرا بیٹا ہمارا number دیا ہوا ہے اسی نام سے ہمارا facebook page ہے اسی نام سے ہمارا youtube channel ہے further آپ لوگوں کا کوئی question ہے کوئی confusion ہے آپ کے mind میں کوئی query ہے تو میرا بیٹا آپ comment section میں بھی اس ویڈیو کے پوچھ سکتے ہیں given numbers پہ contact بھی کر سکتے ہیں اور میرا بیٹا اس کا session جو ہے اس کی registration ہماری started ہے اور 10 مئی تک اس کی registration چل رہی ہے after 10 مئی میرا بیٹا ہم اس میں کوئی بچہ registered نہیں کریں گے so get yourself registered thank you very much stay blessed Allah Hafiz